السلام علیکم خواہد کر ناتا کیا لیہاں آپ سب بھی امید آپ سب ٹھیک رونگے خیریہ سنگی اور مدے میں بھی امید تو الحمد اللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیسی وہاں پہ پانی پی رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے کبوتر بھی پانی پی رہے ہیں الحمد اللہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کو آج جو میں نے پانی دیا ہے وہ کیلشن والا پانی ہے جو میں اپنے پرندوں کو سب کو دیتا ہوں تو آج یہ وہ کلچم والا پانی پی رہے ہیں ان سب نے جو ہے وہ سارے پرندوں نے میرے الحمدللہ پانی پی لیا ہے مکمل طریقے سے کھانا ان کو ڈل چکا ہے کھانا یہ کچھ نے کھا لیا ہے کچھ جو ہے وہ کھا رہے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ہمارا جو سلکی کا پنجرہ ہے وہ پورا کا پورا پنجرہ الحمدللہ خالی ہو چکا ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ ہمارے سلکی جو ہے وہ کہاں گئے کیونکہ میں آپ کو پچھلی ویڈ میں بتا رہا تھا کہ بھائی وہ انڈے نہیں دے رہے انہوں نے ایک انڈا دیا پوری سردی میں اس کے بعد ان کا کوئی انڈے کا نام و نشان نہیں اور جو انڈا تھا وہ بھی فرٹائل نہیں تھا گریمیوں میں تو خیر انہوں نے اچھے انڈے دیئے تھے جس کے میں نے بچے نکلوا کے بھی الحمدللہ سیل کیے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی بھی انڈا نہیں دے رہے تھے تو اس لئے آپ کو خیر یہ پنجر ہے خالی نظر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ پرندے جو ہیں اپنے سلکی جو ہیں وہ سیل کر دی ہیں ایسا نہیں ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکہ آپ کو یہاں سے تو آواز آ ہی گئی ہوگی یہاں الحمدللہ ہمارے سلکی ہیں اور ایک مادہ جو ہے وہ الحمدللہ مٹی میں کھیل رہی ہے اور یہاں پہ جو باقی تین ہیں یہ اس کو دیکھ رہے ہیں پکے فرش پر پلے ہوئے ہیں ان کو نہیں آدت بلکل بھی کہ بھائی مٹی میں کرنا ہے کیا ہے مٹی میں کھیلنا کیا ہے اب جائے سے بہتا ہے پرندہ ہے نیچر ہے اس کی تو وہ تھوڑی دیر میں اس کو پک کر لے گا لیکن ایک آئیڈیا تو ہونا تو اس وقت سے میں نے ان کے ہاں پر چھوڑ کے اس کو بند کر دیا ہے ابھی میں نے ان کو کھانا بلکل نہیں ڈالا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا سے ایکٹیو رہیں بھوکے رہیں تاکہ یہ مٹی میں کھیلیں میں نے مٹی میں کچھ باجرہ جو ہے وہ گرا دیا ہے بھائی تاکہ یہ جو ہے اس کو چننے کے بدلے تھوڑے سے چونچ ماریں گے پاؤں ماریں گے تو انشاءاللہ اس کو کن سمجھ میں آئے گا خیر اپنی یہوالی مادہ کو تو سمجھ میں آ گیا ہے لیکن باقی جو تین ہے ان کو ابھی بلکل بھی نہیں سمجھ میں آیا تو ابھی جو ہے وہ میں اپنے دیسی بچوں کو جو ہے وہ بند کرتا ہوں تاکہ ان کو یہ کھانا کھا لیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مادہ جو ہے وہ کھڑیوی کھانا کھا رہی ہے باقیوں کو بھی بند کر دیتا ہوں کہ بھائی وہ کھانا جو ہم نے مین کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پنجرے میں سے تین بڑے پیر اپنے کبوتر ہو کے اس پنجرے میں شفٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اس کو پورا کور کرنا ہے اس کو پوپر دھکنا ہے اس کا اوپر سے جو شیٹ خراب ہو چکے اس کو صحیح کرنا ہے تو یہ ہمارا آج کا مین مقصد ہے کام کرنے کا تو یہاں پہ جو ہے پہلے تو میں ان کو بھائی اندر بند کر دوں اور نہیں یہ گھومتے رہیں گے اور میرا ٹائم ضائع ہوتا رہے گا چلو 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 بھائی چلو چلو کہاں گئے سارے اندر چلے گئے الحمدللہ اور ان کو میں کر دیتا ہوں بند فی الحال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ یہ سب جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں اور اس کو بھی میں کر دیتا ہوں تو اب ہم نے اس کا کام کرنا ہے تو پہلے میں اس کے بچے کچھ جو بینر ہیں وہ ہٹا لیتا ہوں اور اس میں مجھے کو تھوڑا سا آگے جو ہے وہ میں لیاتا ہوں تاکہ بھائی مجھے کام کرنے میں زیادہ مسئلہ نہ ہو تبختر ترجل بصوت وخیل فما لك في الارض درب صحیح حمدللہ دوستو کافی ساری چیزیں ٹرائے کرنے کے بعد ہمارا پنجرہ جو ہے وہ فائنلی اس طریقے سے کچھ کور ہوگا جہاں پہ یہاں جو پہلے پردہ لگا ہوتا وہ پردہ میں نے یہاں شفٹ کر دیا اور اس پہ جو پردہ ہے وہ یہ والا میں لگاؤں گا اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ والا پردہ ہے تو موٹا مجھے جو ہے یہی والا پردہ وہاں لگانا چاہیے تھا لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا ہے مجھے یہ والا پردہ جو ہے وہاں پہ پورا فکس نہیں آ پا رہا اس وجہ سے میں وہاں پہ جو ہے یہ والا پردہ لگاؤں گا اور اس کو جو ہے وہ میں یہاں لگاؤں گا کیونکہ یہاں سے یہاں تک تو ہمارا بینر آ جاتا ہے اور صرف فرنٹ کے حصے میں یہ جو ہے ہمارا کپڑا یہ کور کر لے گا انشاءاللہ اور اس کو جو ہے وہ الحمدلہ اب یہاں پہ پرندے جو ہیں وہ شفٹ کرنے کے لئے بالکل تیار ہیں اب میں آپ کو تھوڑی سے اگر چیز دکھاؤں کہ یہاں سے ہم پردہ اٹھائیں گے اور پردہ ہٹانے کے بعد جو ہے ڈیلی بیسس پہ یہاں سے یعنی یہ حصہ ان کو پورا فری ملے گا اگزاؤس کے لئے وینٹیلیشن کے لئے اور یہاں سے یہ والا حصہ پورا ان کو فری ملے گا یہ والا جو بینر تھا ہمارا موٹا والا یہ پورا یہاں سے یہاں تک نیچے تک چلا گیا ہے پیچھے ہم نے پورے بینر جو ہیں وہ لگا کے فکس کر دیئے ہیں اور اب جو ہے ہمارے کبوتہ شفٹ ہونے کے لئے بالکل ریڈی ہے پہلے میں ان کے دھولیتا ہوں ان کے برطن تاکہ بھائی یہ جو قرآنہ جو دانہ اس میں رکھا ہوا ہے وہ سارا صاف ہو جا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹھلیا میں تو ہمارے پاس انڈے بھی تھے جو ہمارے بجری گئے ان کا پتہ نہیں کہ کیا حساب کتاب بنتا ہے کہ بھائی یہ سیزن انشاءاللہ بریٹ کریں امید مجھے پوری ہے کیونکہ گرمیوں میں ان کا سیزن سٹارٹو کا آپ نرم آدھا دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں کنفوں میں اور الحمدللہ جو ہے وہ لڑتے جو کرتے بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ان کو تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ بھائی اس بار یہ بریٹ کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے اچھا یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے اس خانے میں شیٹ نہیں لگائی ہے اور یہاں شیٹ ہے یہاں شیٹ ہے ان توتوں کے اس میں اوپر بھی شیٹ ہے صرف یہاں شیٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہاں کی شیٹ جو تھی وہ میری کافی زیادہ گل گئی تھی تو اس کو میں نے کافی ٹائم پہلے ہی سکریپ کر دیا تھا فارق کر دیا تھا اور اس وقت سے مجھے یہاں کی ایک شیٹ نہیں ملی اب میں سوچ رہا تھا بھائی پہلے اس میں بینر وغیرہ لگا لوں یا کچھ لگا لوں تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار اس کو ایسی رہنے دو کیونکہ بینر لگاؤں گا وہ گل جائے گا اس میں بدبو بہت ہوتی ہے بینر میں جب بینر کیونکہ جبز نہیں کرتا وہ گلی ہی رکھتا ہے چیز کو تو اس سے پرندہ بیمار ہونے کا زیادہ خطر ہے تو اس جالی کا فائدہ یہ ہوگا مجھے کہ بھائی ایک تو اس کی اور اس پیر کی جو بیٹ ہوگی وہ ڈائریکٹ اس پہ گرے گی تو ڈائریکٹ نیچے تو نہیں جائے گی اس سے میں بجھا ہوں کہ بھائی میں صفائی جو ہے جیسی میں چاہتا ہوں ویسی ہی صفائی مجھے انشاءاللہ مل جائے گی جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی میں کرتا رہوں گا اور اس کو تو فیلال میندر موڑ دیتا ہوں تاکہ نقصان نہ ہو میرا دوستو فائنالی کافی میند کے بعد ہمارے کبوتر جو ہے وہ اپنے نئے گھر میں الحمدللہ شفٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے کون سا کبوتر کو ہم نے کون سا حصہ دیا ہے کون سا پورشن دیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں لال کبوتر کالی مادہ کے ساتھ اور الحمدللہ ان کو ہم نے دیا ہے سب سے اوپر والا پورشن اسی کے نیچے بلکل آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس پورا ایک پورشن جو ہے وہ ہمارے پیارے ستوتو کا ہے جس میں یہ ازادی کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ ایک ٹھلیا سے دوسری ٹھلیا پر گھوم رہے ہیں اور اسی کے نیچے آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہے لال کبوتر کا پورا پیر جو اس کو ہم نے سیکنڈ لاس پورشن دیا وہ ہے الحمدللہ اور یہ آپ دیکھ بھی سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت اور اکیلے ہونے کے بعد تو بھئی ان لوگوں نے اپنی مستیوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور سب سے لاس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں گرے کبوتر جو ہمارے سب سے نیچے والے پورشن میں شفٹ ہوئے ہیں الحمدللہ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب کے پورشن میں برطن رکھ دیا تاکہ بھئی یہ انڈے وغیرہ گڑ دیں تو وہ اسی کے اندر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اس برطن سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اپنے پہلے سے برطن میں ہی کھڑاو ہے کھڑاو ہے کھڑی بھی ہے یہ کھڑاو ہے یعنی یہ نہ رہے اور یہاں پہ سب سے اوپر ہمارے پار جو پیر ہے یہ بھی الحمدللہ کافی حد تک سیٹ ہے تو امید مجھے پوری ہے کہ بھائی یہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے پاس یہاں پہ ویڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں سے بچے باری ہے اس میں اسٹکس لگانے کی تاکہ یہ جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں ڈنڈی پہ چڑھ کے بیٹھ رہے ہیں ان کو زیادہ تر جو ہے وہ شیٹ پہ بیٹھنا نہ پڑے تو اسٹک جو ہیں وہ میں نے پہلے سے ان کی سائز کی الگ کر لی تھی تاکہ بھائی مجھے لگانے میں کوئی مسئلہ دوستو الحمدللہ میں نے اپنا تینوں خانوں میں اسٹکس لگا دی ہیں اب جو ہے میں ان کے برطن وہ یہاں سے نکال کے یہاں کر دوں گا تاکہ جب یہ اس جگہ پہ آئیں تو ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ اس برطن میں بیٹھ کرنے لگے یا کوئی مسئلہ ہے تاکہ برطن میں کھانا جو رکھا ہے وہ خراب نہ ہو تو اس وقت میں نے ان کی یہاں پہ سٹکس لگا دی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں خود ہی آکے اس پہ بیٹھ بھی جائیں گے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان کی سٹکس جو ہیں وہ تھوڑی سی اوچی کر دوں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کے علاوہ اب جو ہے وہ ہم ان کو کھانا ڈالیں گے اس برطنوں میں کیونکہ یہاں پہ تو دوستہ آپ پاتھی ہماری ویڈیو پسنے کے اپنے بہت سارا خیال رکھتی کا دعوی میں ادرکے کے انشاءاللہ آپ سمراکاتو کی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ